موسیقی موسیقی اچھا یہ زمین سے جو تیل نکلتا ہے نا جسے کروڈ آئل کہتے ہیں اس کا کوئی استعمال نہیں ہے بلکل ویسٹ ہے وہ اس کا ویسٹ نہیں ہے مطلب اس کا کوئی ڈریکٹ استعمال نہیں ہے جب میں آزرباجان گیا تھا تو وہ میں نے ایک جگہ دیکھا تھا کہ وہ سمندر کے کنارے انہوں نے کئی سے ایسے جیسے باتھ لگائے ہوئے ہیں نہانے کے لیے شاید کوئی گرم پانی کا یا سالٹی کوئی منرل وارٹر کا ہوگا جس کی خاص کی وجہ سے وہ کرتے ہیں پتہ چلا کہ وہ وہاں جا کے لوگ کروڈ آئل کے اندر گردن تک کے بیٹھتے ہیں وہاں پہ ان کا خیال یہ ہے کہ کروڈ آئل میں اتنے منرلز ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اسکن جو ہے وہ ساف ہو جاتے ہیں جو کہ اب وہ اب مجھے پتہ نہیں کہ اس میں صحیح ہے کیا غلط ہے لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ جو ہائیڈرو کاربنز ہیں نا جو اس میں جو الکینز وغیرہ ہوتے ہیں میتین نہ میتین بیوٹین پروپین جو اتنے بھی سارے ہوتے ہیں نا وہ کینسرس ہوتے ہیں جو آپ ہم لوگ جو گیسولین ہم لوگ جو پیٹرولیم پیٹرول بھرتے ہیں نا وہ جو خوشبو آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو بریت کر رہے ہیں تانس لے رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہت نقصان دے ہیں کینسر نہیں تو کم از کم لنگ پھیپڑ ہوگا رہا کے لیے تو بہت زیادہ نقصان دے ہوتی ہے وہ تو اب اس میں جا کے بیٹنا اب یقیناً اس کے فیومزیں وہاں سے نکلتے ہیں وہ سب کوئی اچھی بات نہیں ہے لیکن بہرحال وہ لوگ کرتے ہیں میں اعتراض نہیں کر رہا کیونکہ وہ پرانے کلچر والی بات ہے کچھ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں چاہے کتنے بھی ہم اقل مند ہو جائیں تو وہ صرف شاہے وہی ایک میں نے صرف دیکھا ہے اور اس کے علاوہ آزربائیجان میں وہ اسے پینٹنگ بناتے ہیں اس سے کروڈ آئل لے کے اسے پینٹ وغیرہ بناتے ہیں تو وہ ایک چیز ہے کروڈ آئل کی باقی جو ہے نا کوئی انڈسٹریل استعمال کے لیے کروڈ آئل کی کوئی وہ نہیں ہے یوز نہیں ہے کروڈ آئل کو ریفائن کرنا پڑتا ہے ریفائن کرنا پڑتا ہے کہ اس میں سے پیٹرول نکالیں اس میں سے ڈیزل نکالیں اس میں سے گریس نکالیں اس میں سے کیروسین نکالیں جیٹ فیول نکالیں وہ سب ڈسٹلیشن تو اس سیکشن میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ ڈسٹلیشن کیسے کرتے ہیں اور کیا کیا چیزیں اس میں سے نکل کے آتے ہیں پھر تھوڑا بہت ٹرانسپورٹیشن میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے ٹرانسپورٹیشن کا آئل ٹرانسپورٹیشن کے گیس اور گیس پائپ ڈال دی تو وہ چلا گیا تیل ٹرین میں ڈال دی تو وہ چلا گیا گیس کو کیسے کریں گے لیکوڈ ہوتی نا تو پھر اس کا ٹرانسپورٹیشن میں تھوڑی سی کنسیڈریشن زیادہ ہوتی اب اس میں آپ دیکھیں اس سلائیڈ میں کچھ دو چار تصویریں ہیں تو وہ پروسپیکٹنگ تو میں نے آپ کو بتا دی کہ کیسے پروسپیکٹ کرتے ہیں کہ کہاں سے آیا اب وہ بعض دفعہ صرف یہ سعودی ایرے بھی ایک آئل ہے جسے کہتے ہیں سویٹ کروڈ سویٹ کروڈ اس کا مطلب ہی کہ وہ اتنا تھن ہے کہ جیسی آپ نے اس میں ڈالا پائپ اور تیل نکلایا بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تیل جو ہے بہت گاڑا ہوتا ہے تو اس کو پھر وہ ہارٹ آئل سٹیم وغیرہ نیچے ڈالتے ہیں اس کا ٹیمپرچر بڑھتا ہے تو وہ سوڑا ہلکا ہوتا ہے تو پھر وہ اوپر آتا ہے ورنہ نہیں آتا وہ اوپر تو یہ جو لیفٹ والا پہلا آلی سلائیڈ ہے اس میں یہ ہی دکھایا ہے کہ اس کو کس طریقے سے تھوڑا سا نرم کریں تھوڑا سا اس کی ڈینسٹی کم کریں تاکہ وہ اوپر آئے پھر وہ بیچ میں جو ہے اوپر وہ پمپ لگا ہوا ہے اب وہ پمپ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے ساری زندگی چلتا رہتا ہے اب یہاں پہ بھی اگر آپ میاں والی وغیرہ کے پاس جائیں تو یہ ایسے پمپ بہت دارے نظر آئیں گے جو چلتے رہیں گے اور بڑی میسمرائزنگ سی چیز ہوتی ہے میں نے اوپر وہ ایک ویب سائٹ دی ہے اس پہ جا کے اگر آپ دیکھیں تو وہ پمپ ایک پمپ ہے وہ سی وہ ہیوسٹن ٹیکسس کا پمپ ہے وہ کیسے چل رہا ہے اور کیسے پمپ کر رہا ہے اس کو بس اس کو دیکھتے نہیں کسی رات کو اگر نین نہیں آئے نا تو یہ لگا کے آپ دیکھتے نہیں پانچ منٹ کے اندر نین آ جائے گی وہ ایسے کانسٹنٹ اس کا چینج ہوتا رہتا ہے تو وہ پمپ ہے جس سے سب یہ اور یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو کہ پتہ نہیں سو سال تو نہیں لیکن بہرحال کافی پرانی ٹیکنالوجی ہے وہ ہی چل رہی ہے کوئی اتنی زیادہ اننویشن نہیں آئی اس کے اندر رائٹ سائٹ پہ جو پکچر ہے یہ میں نے آئیزاربائیان میں میں نے خود کھینچی تھی یہ تصویر آپ دیکھیں کتنے سارے پمپ ہیں وہ میلوں تک کے چلے جاتے ہیں میلوں تک کے اب کسی بھی بڑی جگہ پہ دیکھیں سعودی ایرے پہ وغیرہ میں تو یہ آئیل فیلڈ جو ہیں بہت سارے پمپ ہیں وہ پمپ سے تیل نکال کے جیسے بیچ والی تصویر میں دیکھ رہے ہیں پیچھے وائٹ ٹینک ہے وہاں جمع کر دیتے ہیں پھر ایک ٹرک آتا ہے یا ایک پائپ لائن لگی ہوتی جس میں سے سارا تیل آگے چل جاتے ہیں اب یہ لیفٹ سائٹ پہ بھی وہی آئیل پمپ کی تصویر ہیں جو بیچ میں ہے نیچے والی تصویر وہ پاکستان کی آئل فیلڈز ہیں وہ میاں والی آئل فیلڈز کو میں نے آپ کو بتایا نا تو اگر آپ کو کبھی جانے کا ایسا اتفاق ہوئی تو جا کے ضرور دیکھیں کتنی بہت ہی امپریسیف سی وہ انڈسٹریل سیچویشن ہے اب یہ پاکستان کی پروڈکشن ہے اس کا نمبر کا آپ ذرا دھیان میں رکھیں اس کو پھر کمپیر کریں گے بعد میں جا کے اور چیزوں سے یہ 80,000 gallons of oil یہ ان کی پروڈکشن ہے کافی ساری exploration چل رہی ہیں لیکن اتنا بھی وہ produce کرتے ہیں اوپر انچے تھوڑی بہت ہوتی رہتی ہیں اس کی وجہات تو میں نے آپ کو پہلے بتائیں لیکن یہ وہاں ان کی پروڈکشن اتنی ہے لیکن اب بہت سارا تیلے جو سمندر میں بھی پایا جانے لگا ہے اب اس کی وجہ سے سمندر میں بھی پھر اب ڈگنگ کرنی پڑیتی ہے تو وہ یہ چیزیں یہ نوروی کی آئل رگ ہیں یہ پورا شہر ہے یہاں پہ ہزار ہزار لوگ کام کرتے ہیں ایک وقت میں اور لوگ جاتے ہیں آٹھ دس دن کے لیے کام کرتے ہیں پھر واپس شہر آ جاتے ہیں ان کو چار پانچ دن کی چھٹی مل جاتی ہے پھر آٹھ دس دن وہاں پہ لگاتے ہیں بلکل بیچ سمندر کے اندر اور یہ تو ایک چھوٹا سا رگ ہے جو دنیا کا سب سے بڑا رگ ہے وہ ریشین رگ ہے کی تصویر یہ ہے سیون ملین بیرلز پر یر پورا اس کو اسیمبل کرنا کتنی بڑی بات ہے نا پورا ایسا اسیمبل کر کے کمپلیٹلی اسیمبل اسیمبلی وہاں پہ ہوتی زمین پہ پھر اس کو بوٹ کے ذریعے لے آکے یہ دیکھ رہے ہیں نیچے پیر اس کے وہ پھر اس کو نیچے بھیج دیتے ہیں اور وہ بلکل سٹیبل ہو جاتے ہیں چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے کبھی کبھی ایسا ہاتھ ساتھ ہو جاتے ہیں کہ انٹرنلی کوئی بلوپ ہو گیا یا ویدر کی وجہ سے کوئی ایسا اس میں پریشانی ہوئی وہ بہت ہی ریئر لی ایسا ہوتا ہے لیکن اتنی ٹیکنالوجی ڈیویلپ ہو گئی ہے سی ایکسپلوریشن کے وہ چلتا رہتا ہے کام ان کا آئل ٹرانسپورٹیشن کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو زیادہ تر جو لوگ ہیں مطبعہ الاسکا کا ہے الاسکا کتنی اگر آپ کو تھوڑا سے اندازہ ہو جیاغرافی کا نورت امریکہ کی کہ وہ بہت ہی اوپر نورت میں وہاں بہت سارا تیل ہے وہ تیل نکال کے اب واپس لانا ہے مین لینڈ امریکہ میں تو بہت کافی لمبا ہے تو اس کے لیے ایک پائپ لائن بھی ہے لیکن پائپ لائن سے اتنا تیل نہیں آتا جتنا ان کے ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے جہاز استعمال کرتے ہیں اب یہ جہاز جب استعمال ہوتا ہے تو جہاز کے استعمال میں کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ تو ہو جاتا ہے یا آپ نے شاید سنا ہوگا ایکس آن والدیس کا ایک ایکسیڈنٹ یہ وہ اس کا کیس تھا 1989 کے اندر کتنے سارے ملینز کیلن انہوں نے ویسٹ کیا اس میں اور پھر اس سے جو لوکل انوارمنٹ کی افیکٹ پڑتا ہے اس کا تو ہی ہے اب یہ بھی یہ جو ہے گلف جو ساؤت امریکہ کے ساؤت میں ہے وہاں سے بہت سارا تیل نکلتا ہے سب سے زیادہ تیل یہاں سے نکلتا ہے نہ ٹیکساس سے نہ کیلیفورنیا سے نہ آلاسکا سے سب سے زیادہ تیل یہاں سے نکلتا ہے اب وہ بیچ میں ایک ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا آپ دیکھیں 200 ملین گیلنز پانی میں آ گیا اس کا اب نکالیں گے کیسے صاف کیسے کریں گے اتنا بڑا ایکسپینس اتنی بڑی اس کا افیکٹ جیوگرافیکل افیکٹ انوارمنٹل افیکٹ سارا اس کے اوپر کوئی اس میں تقریباً دو مہینے لگے ہیں اس کو بند کرنے کے لیے تو ایسے بہت سارے کیسز ہیں یہ ساری لسٹ ہیں پہلے والا تو وہ تھا جب وہ صدا محسین جب چھوڑ کے جانے لگا تو پیچھے جتنے بھی آئل ویل سے اس نے سب توڑ دیئے اور جلا دیا تو اس کی وجہ سے کافی سارا آئل ایکسپلوڈ وہ انٹینشنلی ہوا تھا باقی سارا ایکسیڈنٹل ہیں اب یہ ہو گیا ہے کہ وہ جو پہلے ایک حل تھا ایک شپ کا ایک حل تھا اب دو حل ہو گئے کہ مطلب دو سکنز ہیں اگر ایک پینٹریٹ ہو گئے کم از کم دوسرا اس کو بچائے گیا اس کی وجہ سے کافی سیف ہو گیا ہے لیکن پھل بھی چھوٹے موٹے ایکسیڈنٹ ابھی بھی ہوتے رہتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ وہ گلف والا ہے کیس پیلکن ہے ایک برڈ اب اس نے کیا کیا یہ تو وہاں صرف بیٹی ہوئی تھی اب یہ تو برڈ ہے نا کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے لیکن اس کے اطراف جتنے لوگ ہیں انہوں نے بڑا شور مچایا بڑا بہت کیا تو جو بی پی برٹش پیٹرولیم والوں کی جن کی وہ تیرگ انہوں نے پھر ان کو بہت سارے پیسے دیئے کم از کم ان کو جو کچھ مچہ رہے تھے ان کی ساری روضی چلی گئی تو سارا کو ان کو کمپنسیٹ کرنا پڑا تو بلینز آف ڈالر ان کا ڈیمیج اس کے اندر آیا تھا